بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ کر اس کو الگ کر کے دوزق میں ڈال دیا جائے گا یہ وہ اکثر اپنے خجبے میں اشارت فرمایا کرتے تھے کل جو ووٹنگ ہوئی ہے اس نے یہ بات بلکل ثابت کر دی کہ ان کا خول ست فیصد صحیح تھا آپ دیکھئے کہ اکیس بے حس لوگوں نے اکیس مفاد پرس لوگوں نے اکیس بے زمین لوگوں نے اکیس دنیا پرس لوگوں نے جا کر کس کو ووٹ دیا کیا وہ جانتے نہیں تھے اپیلے کی گئی تھی علماء نے اپیلے کی تھی دانشمندان نے اپیلے کی تھی اور اگر اپیلے نہ کی جاتی جب بھی کیا وہ بچے تھے کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کو ان کو ووٹ دینا چاہیے اور کس کو نہیں دینا چاہیے انہوں نے ثابت کر دیا کہ ان کی وفاداری نہ دین سے ہے نہ شریعت سے ہے نہ شریعت سے ہے ان کی وفاداری ہے تو صرف مفاد پرستی سے ہے ان کی وفاداری ہے تو صرف دولت سے ہے ان کی وفاداری ہے تو صرف پیسے سے ہے ان کس لوگوں نے پوری خوم کو وہ زخم دیا ہے کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ بہت جلد یہ زخم بھرے گا اب خوم کو ان کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ خوم تے کرے گی لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ڈیمیج بہت ہو گیا ہے نقصان بہت ہو گیا ہے لیکن ابھی جو چیئرمین کا الیکشن ہونا ہے اس میں اب سنجیدگی کے ساتھ یہ کوشش ہونا چاہیے کہ چیئرمین ایک صاف ستری ایمیج کا اللہ سے ڈننے والا ایماندار متقی اور پڑھا لکھا انسان بنے اگر خدا نہ خواستہ چیئرمین بھی کوئی ایسی زوم میں بن گیا تو پھر یہ اتنا بڑا خسارہ ہوگا کہ اس کی تلافی ناممکن ہے اور اس کے ساتھی ساتھ میں تمام ان لوگوں سے کہ جو مرتد کے خلاف صفح آرہ تھے ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ویڈیوز ڈالتے ہیں خدا کے لئے سنجیدگی سے سوچنے کے بعد ویڈیو ڈالا کرئے آپ لوگ کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کب ختم ہوں گی آپ لوگ کی غیر سنجیدہ باتیں اور غیر ذمہ دارانہ باتیں قوم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بات دے رہی ہیں اور اس کا فیدہ جو اٹھا رہے ہیں آپ دیکھئے کہ اور خاف کے دشمنوں نے اس کا فیدہ اٹھایا تو آپ کوئی بھی بات کرئے کوئی بھی ویڈیو ڈالیے پہلے بہت اچھی طرح سوچ لیا کرئے تاکہ آپ کی بات میں وزن باقی رہے مجھے تو پورا یقین تھا کل جب میں یہ دیکھ رہا تھا کہ 32-33 ووٹرز جو تھے انہوں نے ووٹ ڈالنے کے لئے انڈا بھون گئے ہیں تو مجھے یقین تھا کہ وہ اپنی ضمیر کے آواز پر باطل کے خلاف ووٹ دیں گے لیکن حیرت کے انتہاں نہ رہی جب 21-22 ووٹ ملے تو وہ اس کو ملے کہ جو نہیں ملنا چاہیے تھے خیر یہ بہت بڑا ایک ہم لوگوں کے لئے زخم ہے کہ جس کی تلافی ابھی ہونا ناممکن ہے لیکن اب ہم یہی دعا کر سکتے ہیں اور ہم کو امید بھی ہے انشاءاللہ کہ جو چیئرمین ہوگا وہ ایک ساتھ ستری امیج کا انسان ہوگا اور جو باتیں اب کہی جائیں وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اور ایسی باتیں کی جائیں کہ جس سے خوم کو جوڑا جا سکے بہت خوم کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں بات دیا گیا اب ایسی کوئی بات نہ ہو کہ جس سے خوم کو مزید ٹکڑوں میں بات کر جو نقصان ہوتا ہے وہ پوری کمیونٹی کا ہوتا ہے پوری قوم کا ہوتا ہے قوم کے مفادات کا ہوتا ہے قوم کے انٹرسٹ کا ہوتا ہے یہ جو زخم لگا ہے یہ بہت بڑا زخم ہے اور پوری قوم شرمسار ہے کچھ لوگوں کے عمل تھے لیکن ہم لوگوں کا بھی یہ یقین ہے کہ 95% لوگ جو ہیں وہ باطل کے خلاف ہیں مرسط کے خلاف ہیں اور قرآن کے حمایتی ہیں وآخر دعوان آن الحمد للہ رب العالمین ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں تاکہ اہلِ بیت کا پیغام زیادہ سے زیادہ جوانوں تک پہنچ سکے